ہیلو ایوریون ویلکم ٹو جسٹ آئیکیو جسٹ آئیکیو کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹھارہ جون کے کرنٹ فیر کی تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ پہلے کرنٹ فیر کے اندر جو ہے ہمارا پہلا کوشن ہے کس کے ادھیاکس جن کا نام ہے ایم اجید کمار ایم اجید کمار دوارہ پورے بھارت میں پانسوں سے بھی جیدہ سی جی ایس ٹی اور سیما سلک کاریلوں میں ای اوفیس اپلیکیشن کا سبارم کیا گیا ہے تو یہ کس جو ادھیاکس کس کے ہیں یہ ایم اجید کمار اس کا نام ہمیں بتانا ہے تو یہ جو ایم اجید کمار ہے وہ ادھیاکس ہیں سی بی آئی سی یعنی کی سینٹرل بورڈ آف انڈاریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز یہ ان کے ادھیاکس ہیں جن کا نام ہے ایم اجید کمار ان کے دوارہ جو ہے بھارت کے اندر پانسوں سے زیادہ جو کی سیما سلک جتنے بھی کاریالے ہیں ان کے اندر ای اوفیس اپلیکیشن کا سبارم کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو سی بی آئی سی کا جو فل فوم ہے کیندریہ ایپرٹیکس کر ایم سیما سلک بورڈ یہ اس کا ہندی میں انواد ہے اس کا ادھیاکس کیا رہے گا کہ جو جتنے بھی فائلیں اور ان کے پیپر ہوں گے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے مینویل پرکیریہ کو سماپت کر دیا گیا ہے کہنے کا مطلب جب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان کو ہاتھ میں لے کر مینویلی ایک دوسری جگہ پہ پہنچایا جاتا تھا بٹ اب ان کا کام ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ای اوفیس اپلیکیشن کا سبارم کیا ہے تو اس کے جلیے سارا کام جو ہے اون لائن کیا جائے گا اور اس کے اندر کیا ہے کہ جو راشتریہ سوچنا ویگیان کے اندر ہے وہ بھی اس کے اندر کاریہ کرے گا تو راشتریہ سوچنا ویگیان کے اندر کے جو مہانی دیشک ہے ان کا نام ہے نیتا ورما تو جو راشتریہ سوچنا ویگیان کے اندر کے جو مہانی دیشک ہے ان کا نام ہے نیتا ورما تو یہ سارا کچھ ان کے دوارا شروع کیا گیا ہے تو اس کا انصور رہے گا CBIC Central Board of Indirect Tax and Customs چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور نیکسٹ کوشن جو ہے ہمارا بات کرتے ہیں کس کے دوارا COVID-19 لوگ سکایتوں پر فیڈ بیک کول سینٹر شروع کیا گیا ہے تو COVID-19 کو لے کے لوگ سکایت جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے فیڈ بیک کے لیے کول سینٹر ستاپیت کیا گیا ہے شروع کیا گیا ہے تو یہ کس کے دوارا اس کو شروع کروایا گیا ہے تو جو کیندریہ کارمک لوگ سکایت ایم پینسن کے جو راجیہ منتری ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ ڈاکٹر جتندر سنگھ کے دوارا یہ شروع کروایا گیا ہے تو جو COVID-19 کے پرتی جتنے بھی لوگوں کی سکایتیں ہوں گی ان کا اندر کیا جائے گا فیڈ بیک کول سینٹر یہ ان کے دوارا ستاپیت کیا گیا ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ اس کا انصور ہے جو ڈاکٹر جتندر سنگھ ہے وہ کیندریہ کارمک لوگ سکایت ایم پینسن کے راجیہ منتری ہیں اور یہ جو فیڈ بیک کول سینٹر ہے وہ بی ایسنل یعنی بھارت سنچار نگم لیمٹڈ کے سائتہ سے یہ پردان کیا جائے گا تو بی ایسنل کو اس کے اندر کام کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو ان کے جتنے بھی پرساسنک صدار اور جتنے بھی ان میں لوگ سکایتیں ہوگی وہ اس کے اندر سارا کچھ اس میں سنچالت کیا جائے گا اور اس کے اندر جو ہے چودہ بہشاؤں کے اندر اس کا سنچالت جو ہے کروایا جائے گا تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کتنے بہشاؤں کے اندر جو ہے فیڈ بے کول سینٹر کو ستاپیت کیا گیا ہے تو اس میں چودہ بہشاؤں کا انواد کر کے سنچالت کیا جائے گا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کے اور جو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا کس نے ملٹی لوکیشن کلیم سیٹلمنٹ یعنی کہ جتنے بھی ویبین ستانوں پر دعویٰ نپٹان کرنے کی شویدہ کا سبارم کیا گیا ہے جتنے بھی لوگ جو ہے سٹارٹ کیا گیا ہے تو یہ سٹارٹ کیا گیا ہے کہنے کا مطلب جو ایمپلوئے پرویڈنٹ فنڈ ارگنائزیشن ہے ان کے دوارا ملٹی لوکیشن کلیم سیٹلمنٹ اس کے اندر جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہوں گے ان کا نپٹان کرنے کے لیے یہ شویدہ کا سبارم کیا گیا ہے تو یہ جو ہے ای پی ایف او کے دوارا شروع کیا گیا ہے ای پی ایف او کا فل فرم ہے ایمپلوئیز پرویڈنٹ فنڈ اگر ہندی میں بات کریں تو کرمچاری بوشیہ نیدی سنگٹھن اس کا فل فرم ہوگا اس کے اندر جتنے بھی ویبینستانوں سے جتنے بھی دعویٰ ہوں گے دعویٰ نپٹان کرنے کی سویدہ ہے اس کے تحت جتنے بھی بوشیہ کے اندر نیدی ہوں گے پینشن ہوگی اور آنشک نکاسی اور دعووں کو اس میں کور کیا جائے گا تو یہ جو ہے ای پی ایف او کے دوارا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کے اور جو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا حالی میں ہیرہ سنگھ رانہ کا نیدن ہو گیا ہے تو وہیں کون تھے تو پہلی بات تو اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہیرہ سنگھ رانہ جو ہے گائیکار تھے اور یہ کون سے راجے سے بلونگ کرتے تھے تو ان کا راجے کا نام تھا اتراخند اتراخند کی اسے یہ بلونگ کرتے تھے اور وہ ایک گائیکار تھے جن کا حالی میں نیدن ہوئے ان کا نام تھا ہیرا سنگھ رانا اور ان کا جو جنم ہوا تھا اتراکھنڈ کے اندر ہوا تھا 1942 کے اندر تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے سٹیٹ سے بلونگ کرتے تھے اور وہ کون تھے تو وہ ایک گائیکار تھے اور اتراکھنڈ سے وہ بلونگ کرتے تھے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کے اور جو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا جو سمتنترتا شنانی اور ویو ورد پترکار تھے جن کا نام تھا دنو رنو دیوے ان کا بھی حالی میں ندن ہو گیا ہے تو وہ ویو ورد تھے ان کا جو ہے اور سمتنترتا شنانی بھی رہ چکے تھے تو ان کا جو ہے حالی میں ندن ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو مہاویر چکر سے سممانیت لیفٹیننٹ جنرل راج موہن وہرا ان کا بھی ندن ہو گیا ہے کوویڈ نائنٹین کے کارن کوویڈ نائنٹین کے کارن ان کا ندن ہویا ہے تو ان کا نام ہے راج موہن وہرا جو کی مہاویر چکر سے ان کو سمبانت کیا گیا تھا اور وہ ایک لیفٹیننٹ جرنل تھے نیکسٹ کوشن کے اور بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن جو ہے ہمارا کس نے ویسٹ پوائنٹ میں پرتشت یونائیٹڈ سٹیٹس ملٹری اکیڈمی سے سناکت تک کرنے والی پہلی جو پرثم پریعاکش شک کے روپ میں یعنی کہ وہ ایک شک ہے انہوں نے اتیاس رچ دیا ہے کہ وہ ایک ملٹری اکیڈمی سے سناکت کرنے والی پہلی شک کے روپ میں اتیاس رچا ہے تو ان کا نام کیا ہے تو ان کا جو نام ہے وہ ہے انمول نارنگ یہ ایک سک درم سے ہیں اور انہوں نے جو ہے اتیاس رچا ہے کہ انہوں یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے روپ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ رنگ کے ستان پر آئی ہے انہوں نے سناکت تک جو ہے پوری کیا سیکنڈ رنگ سے تو ویسٹ پوائنٹ میں یہ پرتشت یونائیٹڈ سٹیٹس کے جو ملٹری ہے ملٹری اکیڈمی ہے وہاں سے انہوں نے سناکت لی ہے اور وہ سیکنڈ ستان پر رہی ہے اور یہ ایک سک گرل ہے اس لیے انہوں نے یہ اتیاس رچا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو کوئی سک گرل جو ہے اس کے اندر آئی ہے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور نیکسٹ کوشن جو ہے ہمارا حالی میں ورڈ ڈے ٹو کومبیٹ ڈیجرٹیفیکیشن اینڈ ڈروٹ دیوست تو یہ جو دیوست ہے ہر سال سترہ جون کو منایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مرستلی ہیں اور سکے سے جو پروہ ہوتا ہے ان کے ان کو نپٹانے کے لیے ان کے جروری سیوگ کے بارے میں جاگ رکتہ فیلانے کے لیے یہ دیوست جو ہے منایا جاتا ہے یہ دیوست جو ہے ہر سال سترہ جون کو بنایا جاتا ہے ڈیجرٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے مرستلی کرن جہاں پہ سکہ ہو پانے کی کمی ہو ان کے پرواب کے بارے میں ان کے پرواب کو نپٹانے کے لیے اور ان کے جروری سیوگ کے بارے میں جاگ روکتہ فلانے کے لیے یہ دیوست جو ہے منایا جاتا ہے تو اس دیوست کا جو تھیم ہے وہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کا جو تھیم ہے وہ ہے فوڈ فیڈ اور فائیور آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے یہ اس کا تھیم ہے بڑھ جو پورا بات کریں تو اس کی تھیم کی تو اس کے آگے بھی ہے جس بیٹوین کنجمچن اینڈ لینڈ یہ پورا اس کا تھیم ہے آپ کو اتنا سا ہی یاد رکھنا ہے کہ فوڈ فیڈ اور فائیور اس کا دو جار بیس کے لیے یہ اس کا تھیم رہا یہ دیوست جو ہے ہر سال جو ہے سترہ جون کو منایا جاتا ہے اور سٹارٹنگ اس کی کب ہوئی تھی تو اس کی سٹارٹنگ جو ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی فور کے اندر اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی اور یہ دیوست جو ہے یونائٹڈ نیشن کے دوارہ اس کو منایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ کونسی اورگنیزیشن ہے جس کے دوارہ منایا جاتا ہے تو یہ یونائٹڈ نیشن کے دوارہ منایا جاتا ہے نائنٹین نائنٹین فور کے اندر یہ شروع کیا گیا تھا بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور جو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا کس راجے سرکار نے کوویڈ نائنٹین مہاماری کے بیچ جو راجے میں واپس لوٹے جتنے بھی آئیٹی پیشاوروں کے لیے جو نوکری پورٹل بنایا گیا ہے اس کا نام ہے کرم بھومی کرم بھومی نامک ایک پورٹل کا سبارم کیا گیا ہے اس کی اندر جتنے بھی کوویڈ نائنٹین کے مہاماری کے بیچ راجے کے اندر واپس آئے ہیں جسے کی آئیٹی یعنی کی جو آئیٹی کے پیشاور ہیں ان کے لیے یہ پورٹل سبارم کیا گیا ہے تو یہ کونسی راجے سرکار کے دورا اس کو لونچ کیا گیا ہے تو یہ پششن بنگال سرکار نے اس کو لونچ کیا ہے اس پورٹل کا اپیوگ کر کے جتنے بھی آئیٹی سے بلونگ کرتے ہوں گے ان میں ان کو جو ہے کمپنیوں سے جڑنے کے اندر کمپنیوں سے جڑنے کے سکشم بنانے کے لیے یہ کرم بھومی کو سبارم کیا گیا ہے اور ویسٹ بنگول جو پششن بنگال ہے ان کے جو سی ایم ہے ان کا نام ہے ممتا بینر جی اور جگدیب دھنکڑ وہاں کے گورنر ہیں بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کے اور جو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا کس دیش کے پردان منتری مکمل دل کلی ابیل گاجیے انہوں نے اپنے پد سے جو اسطیفہ دے دیا ہے تو یہ بتانا ہے یہ کون سے دیش کے پردان منتری تھے تو یہ پردان منتری تھے کرگستان کے پردان منتری تھے اور کرگستان کی جو کےپٹل ہے وہ ہے بسکیک بسکیک وہاں کی کےپٹل ہے اور سوم جو ہے وہاں کی کرنسی ہے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کے اور جو نیکسٹ کوشن ہے ہمارا بھارت میں مہاتمہ گاندی راشتریہ گرامین روزگار گارنٹی یوجنا جو کی مگ جس کو ہم منرگا بولتے ہیں اس کے تحت جو سرمکوں کو جو ہے سب سے ادھک روزگار مہیا کرانے والا راجے بنا ہے تو اس راجے کا نام ہمیں بتانا ہے تو یہ راجے ہے اتر پردیش اتر پردیش کی اندر منرگا کے تحت ستاؤن ہزار گرام پنچائتوں کے اندر جو ہے ستاؤن لاکھ سرمکوں کو اس کے اندر روزگار دیا گیا ہے اور یہ سب سے ادھک روزگار مہیا کرنے والا راجے بن گیا ہے تو اتر پردیش ایسا راجے ہے جو سب سے اندر منرگا کے تحت یہ کارے کیا ہے اتر پردیش کی بات کریں تو اتر پردیش کی جو سی ایم ہے ان کا نام ہے یوگی عدیتیا ناتھ اور وہاں کے گورنر ہے انندی بین پٹیل بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور لاسٹ ویڈیو ہم نے کوشن کیا تھا اس کا کوشن کیا تھا مہاساگر کے سب سے گہرے بندو جس کا نام ہے مارینہ ٹرینچ تک پہنچنے والی پہلی محلہ بنی ہے تو ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے کیتھرین ڈی سولیون یہ ایک ایسی محلہ ہے جو مارینہ ٹرنچ تک پہنچنے والی پہلی محلہ بنی ہے تو مہاساگر کے اندر یہ سب سے گہرہ بندو ہے جہاں پہ پہلی بار یہ پہنچی ہے تو اس کا نام ہے کیتھرینہ ڈی سولیون اور یہ امریکہ کی ہے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور نیکسٹ کوشن ہے آج کے لیے کوشن ہے آپ کے لیے کس کو فلیپینز گرن راجے کے اندر بھارت کے اگلے رازدود کے روپ میں نیوک کیا گیا ہے تو ان چار اپسن میں سے آپ اپنا آنسور جو ہے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ہی سمعبت کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you and god bless you ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں